تھانے جلے کی کلوہ پولیس نے ایک ایسے شاتر چور کو گرفتار کیا ہے جو اپنی پریمکہ کا کرج چکانے کے لیے بائیک چوری کی وارداتوں کو انجام دیا کرتا تھا گرفتار آروپی کی پہچان گنیس مہٹسکے کے روپ میں ہوئی ہے جس کی عمر 32 سال کے آس پاس ہے اور وہ ہے مروارڈ کے ٹوکا وڑے علاقے کا رہنے والا ہے پولیس نے کتھت آروپی کے ساتھ اس کے دوست کو بھی گرفتار کیا ہے جو بائیک چوری کی وارداتوں میں شامل تھا کلوہ پولیس نے دونوں آروپیوں کے پاس سے چوری کی پندرہ بائیک برامت کی ہے تھانے پولیس کے ڈی سی پی گنیس گاؤڑے نے بتایا کہ آروپی گنیس نے اپنی پریمکہ سے بہت سارے پیسے ادھار لیے تھے وہیں اپنی پریمکہ کا کر چکانے کے لیے اس نے بائیک چوری کی وارداتوں کو انجام دینا شروع کر دیا پولیس کے مطاوک کتھت آروپی چوری کی واردات کو انجام دینے کے بعد بائیک کا نمبر پلیٹ بدل کر مرواڑ کے گرامر علاقوں میں رہنے والے کسانوں اور ناغرکوں کو سستے دام میں بیچ دیا کرتا تھا دراصل کتھت آروپی گنیس اپنے دوست کے ساتھ مل کر کلوہ کے اسپطال سے ایک بائیک چوری کی تھی وہیں بائیک کے مالک دورہ شکایت ملنے کے بعد جانچ مجھوٹی پولیس نے سی سی ٹی وی کیمرے اور تقنیقی جانچ کے آدھار پر دونوں آروپیوں کی پہچان کی اور پھر انہیں گرفتار کر لیا فیلال پولیس اسپورے ماملے کی جانچ کر رہی ہے اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کتھت آروپیوں نے اب تک کتنی بائیک چوری کی وارداتوں کو انجام دیا ہے اور انہیں کہاں کہاں بیچا ہے کلوہ کے انترگت شیواجی ہسپیٹل کلوہ یہاں کے موٹر سائیکل پارکنگ سے ایک موٹر سائیکل چوری ہوئی تھی اس کا انویسٹیگیشن ہمارے ڈیٹیکشن ٹیم نے شروع کیا سی سی ٹی وی دیکھ کر اور ٹیکنیکل اینالیسس کے آدھار پر موربار تعلقہ کے ٹوکاوڑے کے پریسر کے دو آروپیوں کی جانکری ہمیں ملی وہ لوگوں کو ایک آروپی کو ٹوکاوڑے سے آریسٹ کیا دوسرے آروپی کو کلیان کورٹ کے ایریا سے آریسٹ کیا ان کو آریسٹ کر کے پیسی آر لیا پیسی آر کے دوران انٹرگیشن میں آروپی نے کبولی دی انہوں نے ٹوٹل پندرہ موٹر سائیکل چورائی تھی وہ پندرہ موٹر سائیکلز انویسٹیگیشن کے دوران جب کی گئی ہے اور ان کو جب کر کر آگے کی لیگل کروئی ہماری شروع ہے